میں ہوں پامیسٹ عبدالستار مزید میں آپ کو خطے سید کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ آپ کی لائف لائن ہے یہ آپ کی ہارٹ لائن ہے سوری برین لائن ہے اور یہ آپ کی ہارٹ لائن ہے اور یہ آپ کی لک لائن ہے تو خطے سید جو ہے اگر آپ کا آپ کی قسمت کی لائن بریک ہو کے چلے ایسے ٹوٹ ٹوٹ کے چلے اور پھر آپ کا خطے سید بھی جو ہے وہ یا تو ٹوٹ ٹوٹ کے چلے اوپر کی طرف یا لہردار ہو تو پھر کیا ہوگا آپ کو ہڈیوں سے ریلیٹڈ پرابلم پیش آ سکتی ہیں دانتوں کی خرابیاں ہو سکتی ہیں اور کمر درد ہو گیا جسم درد ہو گیا ہڈیوں کی پرابلم ہو گی ریڈ کی ہڈی میں مسئلے ہو گئے موروں کی پرابلم ہو جاتی ہے تو یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے اور اسی طرح اگر آپ کے خطے سید کے آخر میں آپ کو کوئی سکوئر نظر آتا ہے ایسے خطے سید آپ کا اوپر کی طرف جاتا ہے اور اس کے انڈ پر ایسے سکوئر بنا ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے انسان کو سانس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ پرابلم شروع ہو سکتی ہیں اور انسان کو اپنی سید کا خیار رکھنا چاہیے جہاں پہ بھی اگر سید کی لائن پہ کوئی کسی قسم کی پرابلم نظر آئے اگر آپ کی انگلیاں نوکدار ہوں انگلیاں نوکدار اس طرح سے ہوتی ہیں بلکل ایسے ٹپ بنی ہو انگلیوں کی بہت باریک ہوں آگے سے اور نکیلی ہوں آپ کی انگلیاں نکیلی ہوں اور آپ کا جو خطے سید ہے وہ بلکل بہت زیادہ ٹوٹا ہوا ہو بہت باریک ہو یا ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے کر کے جائے اوپر کی طرف جائے اور انگلیاں نوکدار ہوں تو کیا ہوگا ایسے انسان کو فالج لکوا یہ پرابلم پیش آ سکتی ہیں اور اگر آپ کے یہ جو خطے سید ہے یا خطے بزنس ہے یہ لائن ایسے اوپر کی طرف جا رہی ہے اور یہیں سے ایک لائن اوبارہ شمس کی طرف چلی جاتی ہے یہ شورت کا اوبارت ہے یہاں سے آپ کو نیم فیم ملتا ہے اور یہیں سے کوئی لائن اگر خطے شمس پہ چلی جاتی ہے یہاں سے ایسے کوئی لائن خطے شمس پہ چلی جاتی ہے تو آپ کو اچانک آپ کی کوئی بڑی لوٹری لگ سکتی ہے اچانک کہیں سے آپ کو پراپرٹی جائے داد مل سکتی ہے کہیں سے بڑی دولت مل سکتی ہے یہ بہت اچھا اس کو مانا گیا اور اسی طرح سے اگر کوئی خطے سہت سے کوئی لائن ایسے مرکری کی طرف نکلتی ہے یا یہاں سے کوئی لائن مرکری کی طرف نکلتی ہے تو یہ بزنس میں انسان کو کامیابیاں ملتی ہیں اور انسان جو ہوتا ہے وہ گفتگو بڑی زبردست کر لیتا ہے اس کے پاس نالج کی کمی نہیں ہوتی اور ایسا انسان زندگی میں بے پناہ کامیابیاں حاصل کرتا ہے اور اسی طرح اگر کوئی یہ مریک مصبت ہوتا ہے یہاں سے کوئی لائن اس کے ساتھ ٹاچ ہو یا یہاں سے کوئی لائن اس کے ساتھ ایسے ٹاچ ہو جائے تو دونوں صورتوں میں ایسے انسان بڑے بہادر ہوتے ہیں اور زندگی میں ایسے لوگوں کو بے انتہا دولت بھی ملتی ہے چاہے وہ بزنس سے دولت مل جائے یا کہیں سے اچانک ان کو دولت مل جائے تو اس کو بھی بہت اچھا مانا گیا ہے اگر آپ کو مریح کے وہ بہار سے اگر کوئی چیز جو ہے وہ خطے سید کے ساتھ اگر ٹاچ ہو جاتی ہے کوئی بھی لائن تو بزنس میں یہ روپیہ پیسہ آپ کو ملے گا اور کہیں سے آپ کو اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد ملے گی آپ کے پاس اچانک دولت آئے گی یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے اسی طرح خطے صحت جو ہے وہ آپ کا یہ وینس ماؤنٹ سے شروع ہوتے ہیں اور یہاں پر ایسے ایک جزیرہ بنتے ہیں اور پھر یہ اوپر کی طرف نکل دا ہے یا اس کے شروع میں ایک جزیرہ سے بنا ہوتا ہے اور یہاں سے آپ کا جو کلائی کا رنگ ہے وہ بھی ٹوٹا ہوا ہو یا ایسے اوپر کی طرف برا ہوا ہو تو یہ جو ہوتا ہے نا یہ خطے سید کے مریخ کے سوری وینس ماؤنٹ پہ یہ خطے سید کا جو سٹارٹ ہے یہ جزیرہ سے شروع ہو تو یہ بانج پان کا بتاتا ہے اگر مرد کے ہاتھ میں ہے تو اس میں سپرم کی کمی ہو سکتی ہے اگر عورت کے ہاتھ میں آپ کو نظر آتا ہے تو وہ ہنڈر پرسٹ اس کے اندر جو لیڈیز کے پرابلم ہوتے ہیں ایگ کا نہ بننا بانج پان کا شکار ہونا تو یہ چیز جو ہے نا وہ اس کے ساتھ پیش آ سکتی ہے اور اسی طرح اگر یہاں پر اس کو کچھ لائنے کٹتی ہیں یا اس طرح کا جزیرہ بنتا ہے کسی بھی جگہ پہ تو وہ آپ کی صحت کو یہ چیز خراب کر دے گی اور یہ آپ کے لئے پرابلم پیدا کرے گی تو فرنڈز ویڈیو لمبی نہ ہو جائے میں کوشش کر رہا ہوں کہ پانچ پانچ چھے چھے منٹ کی ویڈیو بناوں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کو ملے تو آپ ان چیزوں کو آسانی کے ساتھ ذہن شین بھی کر لیں تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک بھی کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹی ویڈیو میں آپ کے لئے مزید بھی اپلوڈ کرتا رہوں گا تو فرنڈز جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریٹ کروانے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بیجیں لیفٹ ہینڈ کی پکس بیجیں اپنا نام اور ڈیٹ آف ورد سینڈ کریں پھر آپ کا ذائچہ بھی بنیں گا آپ کے ہاتھوں کی ریڈنگ بھی ہوگی واقعی چارجز ہیں وہ آپ کو بتا دی جائیں گے جب آپ میرے ورد سب پہ رابطہ کریں گے فرنڈزز کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھے اپنی افاظت میں رکھے آمین سم آمین اللہ حافظ